بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان انیمالز کی باڈی پہ سپیشل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں نائیڈو سائیڈز ان سیلز کو ہم سٹنگنگ سیلز کا بھی نام دیتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے پریے کو یا اپنے اینیمی کو سٹنگ کرتے ہیں ڈنگ مارتے ہیں اس لئے ان کو سٹنگنگ سیل کا جاتا ہے تو اس فائلم کے تمام انیمالز کی باڈی پہ یہ سٹنگنگ سیل موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس فائلم کا نام ہے نائیڈیریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انیمال کی باڈی کا ایک پارٹ ہے ٹینٹیکل اس کے اوپر یہ نائیڈو سائیڈ موجود ہے نائیڈو سائیڈ کے اندر نمیٹو سسٹ موجود ہیں اور نمیٹو سسٹ دراصل آرگنیلی ہے اور یہ آرگنیلی ایز سٹنگ کام کرتی ہے یہ ڈنگ کے دور پہ کام کرتی ہے تو نائیڈو سائیڈ سیلز ہیں اور ان کے اندر سٹنگنگ آرگنیلی ہے نمیٹو سسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کلر سے میں نے نائیڈو سائیڈ کو منشن کیا ہے اور اس کے اندر ریڈ کلر کے ساتھ میں نے نمیٹو سسٹ کو سٹنگنگ آرگنیلی کو منشن کیا ہے اب اس فائلم کے انیملز میں آپس میں ڈیفرینسز بھی ہوں گے لیکن ہم کچھ جنرل کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں وہ کریکٹر اس فائلم کے تمام میمبرز پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان میں سے پہلا کریکٹرسٹکس ہے کہ ان کی باڈی آرگنیزیشن ڈیپلو بلاسٹک ہے اب اس کو ڈیپلو بلاسٹک ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی باڈی کی وال باؤنڈری دو لیئرز پر مشتمل ہے تو سیلو لیئر لیئر سیلز پر مشتمل دو لیئر ہوتی ہیں اس لیے ان کو ڈیپلو بلاسٹک انیملز بھی کہا ہے اس لیے کہا جاتے ہیں کہ ان کی باڈی دو سیلولر لیئرز پر مشتمل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہائیڈرا کی باڈی ہے اور اس کے لانگی چونل سیکشن میں آپ کو سیلولر لیئر نظر آ رہی ہوں گی دو یہاں پہ بلیک کلر میں جو منشن کی ہے یہ ایکٹو ڈام ہے یہ اوٹر موس لیئر ہے اور یہ وہی لیئر ہے جو سراؤنڈنگ وارٹر کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں ایکٹو ڈام کے نیچے ریڈ کلر میں میں نے منشن کی ہے میزاگلیا میزاگلیا جو ہے یہ نان سیلولر لیئر ہے یہ سیمپل ایک جیلی لائک سٹرکچر ہے یہاں پہ سیل کوئی موجود نہیں ہے اور انر موس لیئر جس کو میں نے گرین کلر سے منشن کیا ہوئے یہ اینڈو ڈام ہے اب بیس سے لے کر موت تک پھر ٹینٹیکلز کہیں سے بھی بارڈی کا کوئی پارٹ لے کر دیکھ لیں اس میں دو ہی سیلولر لیئر آپ کو ملیں گی ایکٹو ڈام اور اینڈو ڈام اور دونوں کے درمیان سینڈوچ فارم میں ہے ایک جیلی لائک مٹیریل نان سیلولر لیئر میزاگلیا پھر ان انیملز کی باڈی میں سینٹر میں کیویٹی ہے اس کیویٹی میں فوڈ ڈائیجیسٹ ہوتی ہے اس سے ناورہ دیکھ گیسٹرو اور اسی کیویٹی کے تھو مختلف مٹیریل کی ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے ساتھ ورڈ ایڈ کر دیا ویسکولر تو یہ ایسی کیویٹی ہے جس میں فوڈ بھی ڈائیجیسٹ ہوگی اور اس کے علاوہ دوسرے مٹیریل کی ٹرانسپورٹ بھی ہوگی تو اس کیویٹی کو گیسٹرو ویسکولر کیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں اب اسی کو ہم انٹیرون بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ہم سیلینٹرون بھی کہہ سکتے ہیں اب سیلینٹرون اس کیویٹی کی بیس پہ ہی ان کا اس فائلم کا ایک اور نام بھی ہے سیلینٹریٹر ان کا ایک اور نام ہے سیلینٹریٹر اب ہم دیکھتے ہیں اوورال پکچر کہ ایکٹوڈم سیل کس طرح کے ہوتے ہیں میزاغلیا کی کیا کمپوزیشن ہے اور اینڈوڈم کیسی ہے تو اگر ہم اسی ہائیڈرا کی باڈی کو لاگی چوننس سیکشن میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹرکچر کیسی ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کلر میں جو لیئر میں نے مینشن کی ہے یہ دیس ایز ایکٹوڈم اور ایکٹوڈم کے سیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ لیئر ہے اب یہ جو ایکٹوڈم ہے اس کے نیچے یہ جو چھوٹے گرین سپارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ دراصل یہ سپارٹس ان کے نیورانس ہیں ایکٹوڈم کے بلکہ نیچے ہوتے ہیں ان کو سینسری نیوران بلکہ ان میں نیوران کی ڈیفرنسییشن ہوتی ہی نہیں ہے تو سیمپل یہ نیوران کا ایک نیورک ہے اس سائیڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس سائیڈ پہ بھی ایکٹوڈم کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹینٹیگلز پہ بھی موت میں بھی تو ایکٹوڈم کے نیچے ان کا نیورک آف نیورانس ہے اس کے بعد یہ جو بلیک کلر میں ہی میں نے یہاں پہ یہ لانگیچونل فائبرز مینشن کی ہوئے ہیں یہ ان فائبرز کو لانگیچونل مسلز کہا رہا تھا لانگیچونل مسلز لیئر ہے اور یہ جیلی لائک میٹر ہے وچیز نون ایس میزاکلیا اور یاد رہے اس لیئر کے اندر کوئی سیلز موجود نہیں یہ نون سیلولر لیئر ہے پوری باڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینٹیکل میں بھی ایسا ہے یہ موت میں بھی ایسا ہی ہے اب لانگیچونل مسل کے نیچے میزاکلیا لیئر ہے نون سیلولر لیئر ہے اور میزاکلیا کے نیچے آپ کو پھر گرین کلر کے ڈارٹس نظر آ رہے ہوں گے یہ ایکچولی دو چیزیں ہیں یہ سرکولر مسلز بھی ہیں سرکولر مسلز اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہی آپ کو یہ ساتھ نیورانز بھی ہیں یہ یہ آردہ نیورانز اب یہاں پہ گرین کلر کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے انرموس باؤنڈری اس کو ہم نام دیں گے انڈوڈرم اب اس کو اس سائیڈ سے ہم منشن کر لیتے ہیں کہ یہ انڈوڈرم ہے یہ گرین کلر کی جو باؤنڈری ہے یہ پوری باڈی میں یہ ان کی انڈوڈرم ہے یہ انڈوڈرم اب چونکہ انڈوڈرم کے بعد کیویٹی ہے گیسٹرو واسکولر کیویٹی بھی اس لیے ہم اس انڈوڈرم کو لائننگ آف گٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ گٹ ہے جہاں بھی یہ فود ڈائیڈیسٹ ہوگی یہ سر سپیس جو نظر آ رہی ہے آپ کو اس لیے اس کو لائننگ آف گٹ بھی کہہ سکتے ہیں لائننگ آف انٹیرون بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ہم گیسٹرو ڈرم کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ اس لائننگ آف گیسٹرو ڈرم یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیسٹرو ڈرم میں آپ کو کتنی ٹائپ کے سیل نظر آ رہے ہیں کچھ سیل ایسے ہیں جن کے اوپر فلیج اللہ موجود ہے یہ ان کو ایف جی یا ایف سی فلیجلیٹڈ سیل کا نام دے دیا میں نے جن کے اوپر فلیج اللہ ہیں اس کے علاوہ کچھ سیل ایسے ہیں جو یہاں پہ فلیج اللہ کے بغیر ہیں جیسے یہ والا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر فلیج اللہ موجود نہیں ہے تو یہ ایکچولی انزائم ریلیز کرنے والا سیل ہوتا ہے تو اس کو ہم سیکریٹری سیل کا نام دیتے ہیں اور پھر اسی طرح اور کوئی ایسا سیل جو فلیج اللہ کے بغیر ہو تو اس کو ہم فیگو سائٹک سیل کا نام دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں فیگو سائٹک سیل تو انڈوڈم میں انرموس لیئر اس پہ تین قسم کے سیلز آپ کو مل سکتے ہیں فلیج اللہ سیلز انزائم ریلیزن سیکریٹری سیلز اور ڈائجسٹڈ فوڈ کو انگلف کرنے والے فیگو سائٹک سیلز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری باڈی میں ٹینٹیکل سے لے کر بیس تک پوری باڈی جو ہے یہ دو لیئرز پر مشتمل ہے سیلولر لیئرز پر مشتمل ہے ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم جو اب اسی باڈی سٹرکچر کے ساتھ یہ آرگنزم اپنے فنکشن کیسے پرفارم کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بقاعدہ کوئی نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم نہیں ہے ہم نے بھی بات کی کہ یہاں پہ صرف سیمپل نیٹورک آف نیورانز ہیں کہیں پہ نیورانز نے رہے ہیں جو کا نروس کی شکل نہیں اختیار کی کہیں نیوران کی سیل باڈی نے رہے ہیں جو کا گینگلیا کی شکل اختیار نہیں کی کہیں پہ برین نہیں ہے اس لئے ہم اس کو ڈیفیوز نروس سسٹم کہتے ہیں کہ یہاں پہ برین نہیں پورے نروس سسٹم کوئی سینٹر نہیں ہے تو یہ ڈیفیوز نروس سسٹم ہے اوکے اب یہ چونکہ کوئٹک انیمل ہے تو یہاں پہ سارا سراؤنڈنگ میڈیم میں وارٹر ہے اب سراؤنڈنگ میڈیم میں سے اکسیجن یہ ڈیفین کے تھوڈ ایکٹوڈرم سیل میں انٹر ہوتی ہے اور یہاں سے یہ میزاگلیا میں پھر یہاں سے انڈوڈرمل سیل وڈی کے تمام سیل یعنی ایکٹوڈرم سیل ہر ہر جگہ سے ڈائریکٹ سراؤنڈنگ وارٹر میں سے اکسیجن لے سکتے ہیں اور ڈیفین کے ذریعے ہی کاربن ڈائیوکسائیڈ سراؤنڈنگ وارٹر میں ریلیز بھی کی جا سکتے ہیں تو یہ ہے بریتھنگ یعنی ریسپاریشن اس کا مطلب ان کے پاس گیسی زکسینج کے لیے ریسپاریشن کے لیے بقاعدہ کوئی آرگن نہیں ہے کوئی بقاعدہ سسٹم نہیں ہے پوری باڈی کا ایکٹوڈرم سیل ڈائریکٹ سراؤنڈنگ وارٹر کے ساتھ گیسی زکسینج کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایکسکریشن کی بات کریں تو ان میں جو نائٹروجنس ویسٹ ہیں جو کہ امونیا کی فارم میں ہوتے ہیں کیونکہ ایکویٹک انیملز ہیں تو ان میں امونیا پروڈیوز ہوتا ہے نائٹروجن ویسٹ تو یہ اپنے نائٹروجنس ویسٹ کو سراؤنڈنگ وارٹر میں ریلیز کر دیتے ہیں اس کا مطلب ایکسکریشن کے لیے بھی ان کے پاس بقاعدہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے تو یہ دونوں کام چاہے یہ بریتھنگ پروسس ہو دس وان چاہے یہ ایکسکریشن ہو نائٹروجنس ویسٹ کو ریموف کرنے کا پروسس ہو تو یہ دونوں پروسس سیمپل ڈفین کے ذریعے ہی مکمل کی جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ اپنی فوڈ کیسے لیں گے نیوٹریشن تو یہ کارنیورس بھی ہو سکتے ہیں اور پریڈیٹری بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیٹریٹس کو بھی فیڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ اپنے جب پریڈیشن انہوں نے کرنی ہے تو یہ اپنے پریے کو کیس طرح سے کیپچر کرتے ہیں تو پریے کو کیپچر کرنے کے لیے یہ اپنے نائٹو سائٹ اور ان میں موجود سٹنگ آرگینیلی نیمیٹو سسٹ کا استعمال کرتے ہیں اب ہمیں پہلے اس نائٹو سائٹ یا نیمیٹو سسٹ کی سٹرکچر جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں جی جب تک یہ نائٹو سائٹ یا ڈنگ خارج نہیں ہوا تو یہ نائٹو سائٹ سل آپ کو ایکچلی ایسے نظر آئے گا سل کے اوپر آپ کو ایک کورنگ نظر آئے گی اس کورنگ کو ہم کہتے ہیں لڈ یہ ڈھکن جیسی ایک سٹرکچر ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی پروجیکشن لگی ہوتی ہے جسے ہم نائٹو سل کہتے ہیں نائٹو سل یا اس کو ٹرائگر کہا جاتا ہے ٹرائگر یہ اور اندر اس کے ہمیں ایک آرگینلی پیک ملے گی وہ اس طرح سے ہے میں وہ سمپل اس کو ڈراغ کر رہا ہوں یہ ایرو لائک سٹرکچر ہے ایسیڈ ڈاؤن ورڈ ہے یہ اور ایک نمباس آدھا کا اندر لپٹا ہوا ہے یہ یہ اندر نائٹو سسٹ کے نائٹو سائٹ کے اندر یہ اندر نمیٹو سسٹ ہے جو ریڈکل میں میں نے منشن کیا لیکن چونکہ ڈنگ اب یہ باہر نکلا نہیں ہوا یہ نمیٹو سسٹ ابھی اندر بند ہے تو اس کو انڈسچارجڈ نائٹو سائٹ کہا جاتا ہے جب کئی پریے آ کر اس نائٹو سیل ٹرائگر کے ساتھ ٹکر آتا ہے لیڈ کھل جاتا ہے اور اندر پیک جو سٹنگ ہے نمیٹو سسٹ ہے یہ باہر آ جاتا ہے اس کو ڈسچارج کہیں گے یہ کیسے باہر آئے گا ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں اور یہ نیو سیل ہے چکے تو اس کا نیوکلیس اور باقی چیز ہے موجود ہے آرگنالیس جب یہ ڈسچارج ہوگا تو دیکھئے گا یہ سیل کا نیوکلیس ہائٹوپلازم اسی طرح سے ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیڈ اوپر اٹھ چکا ہے یہ یہ لیڈ کھل چکا ہے اور جو سٹنگ ہے وہ اس طرح سے ایرو ہیڈ باہر کی طرف آپ کو پروڈیکٹر نظر آئے گا تھوڑا سا پورشن ابھی سٹل اندر ہے اس کا لیکن لیکن میکسیم پورشن اس کا یہ دھاگے والا خاص طور پر یہ باہر کو پروڈیکٹ ہو گیا اور یہاں پہ کچھ ایسے پروڈیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو کانٹے جیسے سٹرکچر بنی ہوئی ان کو بارپس کا جاتا ہے اور یہ تھریڈ ہے ہالو تھریڈ یہ کھوکھلا سا ایک دھاگہ ہے اور اس دھاگے کے ذریعے وینوم یا پوائزن جو ہے یہ پریے کی باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اگر تھوڑا وینوم انجیکٹ ہوا ہے تو پریے پیرالائز ہو جائے گا اگر زیادہ کانٹیٹی میں وینوم انجیکٹ ہوئے تو پریے کل ہو جائے گا تو پھر یہ نمیٹو سسٹ اور نائیڈو سائٹ اور نمیٹو سسٹ کی مدد سے اپنے پریے کو پیرالائز کرتے ہیں یا ان کو کل کرتے ہیں پھر ٹینٹیکلز کی مدد سے اس کو لپیٹ کر موت کے ذریعے یہ ان کی جو بھی فوڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موت کے ذریعے یہ فوڈ گیسٹرو واسکولر کیوٹی میں پہنچ گئی گئی یہ فوڈ ہے یہ ان کا پریے ہے تو اب یہ جو پریے ہے یا فوڈ ہے گیسٹرو واسکولر کیوٹی میں پہنچ چکی ہے اب اس کی ڈائیڈیشن ہوگی اس کے لیے یہ جو سکریٹری سیلز ہیں یہ بغیر فلیر جالا کے ان میں سے انزائم بھی کیوٹی کے اندر ریلیس کر دیے جائیں گے اب یہ انزائم جو ہیں یہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اس فوڈ کو اب فلیر جالا جو ہے یہ بیٹ کریں گے دونوں سائٹ سے یہ جب بیٹ کریں گے تو انزائم اور فوڈ آپس میں مکس اپ ہو لیں گے تو فلیر جالا کا یہاں پہ فنکشن کیا ہوگا انزائم اور فوڈ کو مکس اپ کرنا ساتھ یہ جو پوری باڈی ہے یہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتی ہے پیریسٹالٹک ٹائپ موومنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ مسلز ہیں سرکولر بھی اور لانگی چونل بھی تو جب یہ مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل ہمارے سٹومک کی طرح ہائیڈرا کی باڈی یہ ایسے پیریسٹالسز کرتی ہے اس وجہ سے بھی فوڈ اور انزائم آپس میں مکس ہو جاتے ہیں مکسنگ کے بعد یہ فوڈ پھر ڈائیجسٹ ہو جائے گی ساری فوڈ ڈائیجسٹ نہیں ہوگی تھوڑا پورشن انڈائیجسٹڈ بھی رہ جائے گا میں اس کو ادھر منشن کر دیتا ہوں یہ وہ مٹیریل ہے جو ڈائیجسٹ نہیں ہو سکا اس کو میں نے انڈائیجسٹڈ میٹر کہہ دیا ہے یو ایم انڈائیجسٹڈ میٹر اور یہ جو یہ پارٹیکل بنے ہیں یہ ڈائیجسٹڈ فوڈ ہے لیکن یہ پوری طرح ڈائیجسٹ نہیں ہوئی اس کو پارٹیکل ڈائیجسٹن کہتے ہیں ابھی تک جو ڈائیجسٹ ہوئی ہے وہ کیویٹی کے اندر ہو رہی ہے اس کو ہم ایکسٹرا سیلول ڈائیجسٹ کا نام دیتے ہیں اب یہ جو پارٹیکل ڈائیجسٹڈ فوڈ ہے اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں فیگو سائٹک سیل یہ تو فیگو سائٹک سیل اس پارٹیکل ڈائیجسٹڈ فوڈ کو انگلف کر لیں گے اور یہ پارٹیکل ڈائیجسٹڈ فوڈ ویکیول کی شکل میں سیل کے اندر آ جاتی ہے اب باقی ڈائیجسٹن اس سیل کے اندر ہوگی اس کو اب ہم کہیں گے انٹرا سیلولر ڈائیجسٹن اور یہ کمپلیٹ ڈائیجسٹن ہوگی تو نائیڈیڈینز کے اندر سپیشل ہائیڈرا کے اندر دو قسم کی ہمیں ڈائیجسٹن مل رہی ہے ایکسٹرا سیلولر جو ویدن کیویٹی ہو رہی ہے اور یہ پارٹیکل ڈائیجسٹن ہے اور انٹرا سیلول ڈائیجسٹن جو فیگوسائٹک سیل کے اندر ہو رہی ہے اور یہ کمپلیٹ ڈائیجسٹن ہے اب یہ جہاں پہ ڈائیجسٹڈ فوڈ ہے وہ ڈیفین کے تھوڈ یہ مل جاتی ہے پیچھے مسل سیلز کو بھی اور یہاں سے ڈائیجسٹڈ فوڈ پیچھے ایکٹو ڈرمل سیل کو بھی مل جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایکٹو ڈرمل سیل ڈائریکٹ وارٹر میں سے فوڈ نہیں لے سکتے ان کو فوڈ کے لیے انڈو ڈرم سیل پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے انڈو ڈرم سیل میں سے فوڈ نیوٹریانٹ ان کو ڈیفین کے تھوڈ پہنچتی ہے اب رہ گی بات کہ یہ جو انڈائیجسٹڈ میٹر ہے یہ کہاں جائے گا یہ کیویٹی کے اندر موجود ہے اور پھر یہ ماؤت کے تھوڈ ہی یہ واپس سراؤنڈنگ وارٹر میں بھیج دیا جائے گا انڈائیجسٹڈ میٹر اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیشن بھی تو ماؤت کے تھوڈ ہو رہی ہے ایڈیشن انڈائیجسٹڈ میٹر بھی ماؤت کے تھوڈ ریموو کیا جا رہا ہے تو جب کبھی گٹ کا ایک ہی اپنے گھو فر بوت پرپرزز فر انڈیشن ایز ویل ایز ایڈیشن تو پھر اس طرح کے گٹ کو ہم سیک لائک گٹ کا نام دیتے ہیں اس کا مطلب نائیڈیلینز میں ایک ہی اپنے گئے سنگل اپنے گئے تو یہ گٹ کیا ہوگا سیک لائک گٹ ہوگا اس لی بھی سیک لائک گٹ تو یہ باڈی آرگنیزیشن کی بھی بات ہو گئی اس کے علاوہ نروس سسٹم کا بھی ذکر کیا یہ بھی بتایا کہ ان میں پرپر بریتھیں اور ایکسیگریٹر سسٹم نہیں ہے یہ بھی بتایا کہ ان میں نمیٹو سسٹ ہوتے ہیں نائیڈو سائٹ ہوتے ہیں یہ بھی بتایا کہ یہ اپنی فوڈ انجیسٹ کیسے کرتے ہیں ڈائیڈیسٹ کیسے کرتے ہیں دوسرے سیلتہ کیسے پہنچاتے ہیں اور فائنلی ایڈیشن انڈائیڈیسٹن میٹر کو باڈی میں سے ریموو کیسے کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو انیملز ہیں نائیڈیریہ یہ ان کا باڈی فارم کیا ہے اور ان کا سائز کیا ہے تو باڈی فارم کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں میں سائز کا تھوڑا آپ کو پہلے بتا دوں تو اس فائلم میں جو انیملزین کا سائز ویریابل ہے تو یہاں پہ اگر ہم ہائیڈرا کی بات کریں تو وہ مائکروسکوپک ہوتا ہے نیکڈ آئی سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے مائکروسکوپک میں ایکزیمپل ہے ہائیڈرا یہ اور دوسرا میکروسکوپک کی فارمیں بھی موجود ہیں اتنے بڑے نائیڈیریہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ ہیومن انسان کے قدقار سے بھی زیادہ بڑے ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے خیر اب ان کی باڈی فارمز کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی باڈی کی شیپ کیسی ہوتی ہے تو یہ باڈی فارم جو ہے وہ دو ٹائپ کی ملیں گی پولپ اور میڈوسا اگر تو انیمل کی باڈی سیلنٹریکل یا الانگیٹڈ ہے سیلنٹریکل باڈی فارم ہے تو پھر اس باڈی فارم کو پولپ کہا جائے گا جو بھی نائیڈیریہن اس فائلم کی انیمل سیلنٹریکل باڈی والا ہے تو اس کو ہم پولپ کا نام دیتے ہیں اور اگر ان کی باڈی اوول شیپ یا امبریلا شیپ یا سفیریکل فارم میں ہے تو اس باڈی فارم کو میڈوسا کہا جائے گا تو اس کا ہونے یہ نام پہلے تو اس بیس میں ہیں کہ باڈی کی شیپ کیسی ہے پولپ جو ہیں یہ عموماً جب اکیلے ہیں تو سارے فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر یہ کسی کلونی کی شکل میں ہیں تو پولپ باڈی فارم نے کیا کرنا ہوتا ہے صرف فوڈ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے کیپچر فوڈ ان کا فنکشن نیو ٹریٹر ہوتا ہے کیپچر فوڈ یاد رہے اگر تو کوئی پولپ فارم میں نائیڈیر اکیلہ ہے سالیٹری اکیلی جنگی گزار ہے تو پھر وہ سارے اس کے باڈی سسٹم ہوں گے جیسے کسی بھی آرگنزم کے ہونے چاہیے لیکن اگر یہ بہت سارے نائیڈیریں مل کر رہے ہیں کلونی کی شکل میں تو وہاں پہ جو پولپس ہوں گے وہاں پہ پولپس میجر فنکشن گیا پر فارم کرتے ہیں وہ فوڈ کو کیپچر کرتے ہیں اور جبکہ میڈوسا جو ہیں یہ ریپروڈکشن میں نوال ہوتے ہیں اور ریپروڈکشن بھی سپیشل انگ میں سیکچو ریپروڈکشن ہوتی ہے تو لوکو موشن انگ میں پولپ فارم عموماً دیکھا گیا ہے عموماً موسلی یہ سسائل ہوتے ہیں اور جو میڈوسا فارم میں باڈی ہوتی ہے نائیڈیریا کی یہ عموماً موٹائل ہوتے ہیں یہ تو یہ پولپ اور میڈوسا فارم میں ڈیفرنسز ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ اپنی لائف کس طرح سے گزارتے ہیں اب دیکھیں ایک ووشن ہے فریش ویٹر ہے یا تو فاہم پہ بہت سارے نائیڈیرینز رہتے ہیں اب یہ نائیڈیرینز جو ہیں وہ الگ لگ رہ کے زندگی گزارتے ہیں موٹائل ہیں ناموٹائل ہیں یا کلونی کی شکر میں یہ بات ہم کرنے لگے ہیں کس پوائنٹ میں لائف فارم میں تو نائیڈیریا کی کچھ ٹائپس ایسی ہیں کچھ انیملز ایسے ہیں جو سولیٹری ہوتے ہیں سولیٹری کا مطلب الگ لگ رہنا اکیلے رہنا گروپس میں نہ رہنا تو جب نائیڈیریا گروپس میں نہیں رہ رہے ہوتے نان کلونیل ہوتے ہیں تو ان کو سولیٹری کہا جاتا ہے آگے پھر آپشن ہے یہ نان موٹائل بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر ہم ہائیڈرا کی بات کر لیں اکیلہ زندگی گزارتا ہے یہ کسی اور نائیڈیریا کے ساتھ ہمارے کے کلونی نہیں بناتا اسی طرح ایک اور ہمارے پاس ایک زیمپل ہے سی اینی مون یہ اب ان سب کا زیادہ موٹائل ہوں تو اس میں ہمارے پاس ایک زیمپل آتی ہے اوریلیا اور ان کو ہم کامن لینگویج میں جیلی فش کا نام دیتے ہیں یہ ایسا نائیڈیرین اینیمل ہے اس فائلم کا ایسا ممبر ہے جو کہ موٹائل اور کلہ رہتا ہے کلونی کی شکل میں نہیں رہتا اب ہم بات کر لیتے ہیں کلونیل کے بہت سارے نائیڈیرین کٹھے ہو کر ایک جگہ پر رہتے ہوں وہ ہمیشہ کٹھے رہتے ہیں کلونی کی شکل میں گروپ کی شکل میں رہتے ہیں تو اگر یہ گروپ کی شکل میں تو ان کی پھر آگے دو اپشن ہیں نان موٹائل ہیں یا موٹائل ہیں کلونیل بٹ نان موٹائل یہ اس کی ایسا ہمارے پاس ہے اوبلیا کلونی پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی دیتا اور پھر کورلز ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے یہ کلونیل بٹ موٹائل اس کی ہمارے پاس ایسا ہمارے پاس ایسا ہمارے پاس ہے فائسیلیا فائسیلیا اور بلیلہ دس ون یہ تو اب ان میں سپیشلی یہ جو فائسیلیا ہے اس کو کمن لی ہم نام دیتے ہیں پرتگیز مین آف وار مین آف وار اب اس کا کمن نیم پرتگیز مین آف وار کیوں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ایسا ہمارے کو فائسیلیا کو کمن لیگویج میں پرتگیز مین آف وار کیوں کہا جاتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فائسیلیا کی سٹرکچر کو سمجھنا پڑے گا یہ فائسیلیا ہے یہ یہ پانی کی سطح کے اوپر تیرتا آپ کو نظر آئے گا جس سمندروں میں بھی یہ موجود ہوگا اب اس کے دو پارٹ آپ کہوں گے ایک پارٹ وہ جو پانی کی سطح پر ابرا ہوا نظر آتا ہے تیرتا پھرتا ہے پانی کی لہروں کے سنگ ادھر ادھر یہ موو کرتا ہوتا ہے تو اس سارے پورشنوں کو ریڈ گرین کلر کا پورشن اس کو فلوٹ کہتے ہیں اب یہ بارہ انچز کی لنگت ہوتی ہے فلوٹ یعنی ایک فٹ کے قریب قریب اس کی لمبائی ہوتی ہے اڑائی ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑا انیبل نہیں ہے لیکن اس کے جو ٹینٹیکل نیچے پانی کے اندر لٹک رہے ہیں ان ٹینٹیکل کی لمبائی ایک سو پینسٹھ فیڈ تاک بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو فلوٹ اوپر بنا ہوا ہے جب یہ پانی کی سطح پر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ حصہ تو یہ دور سے نظر آتا ہے شپس کی طرح وہ شپ بلکل اس طرح کے شیپ کے شپ ہوتے تھے وار شپس جنگی بحری جہاز ہوتے تھے کن کے پرتگال کے تو وہ بلکل دور سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پرتگال کے وار شپس آ رہے ہیں اس لئے کہ کامن نینج ہے وہ پرتگیز مین آف وار ہے اور یہ انفرمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نیشنل جیوگرافک کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ یہ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اس لئے سے پہ اگر آپ کو کوئی بھی یہ کوئی کھانی سنانے کی باری کوشش کرے کہ یہ چونکہ اس کی وجہ سے کہیں بہت سارے انسانوں کی ڈیتھ ہوگی تھی بہت سارے کسی دشمن فوج کے لوگ مر گئے تھے اس کی وجہ سے اس لئے اس کو پرتگیز مین آف وار کہا جاتے ہیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے اس لئے کہ جو ان کے ٹینٹیکل کے اوپر نیمیٹوسس یا نائیڈو سائٹ موجود ہوتے ہیں ان کے سٹنگز ہوتے ہیں وہ ہارڈلی کبھی کبار ہی ہیومنز کے لئے ڈیڈلی ثابت ہوتے ہیں ہاں الرجک ریاکشن کریئٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیڈلی نہیں ہو سکتے ہیومنز کے لئے لیکن وہ بڑا ریئر چانس ہے اور یہ انفرمیشن آپ کو نیشنل جیوگرافک جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی مل سکتی ہے وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات ہوگی ان کی لائف فارم کی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نائیڈیرین جو ہیں ان میں کچھ ریپرڈکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ ان میں ریپرڈکشن کیسے ہوتی ہے تو ریپرڈکشن کے حوالے سے ہم یہ اگر کہیں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نائیڈیرین سولیٹری ہے یا کلونیل ہے تو اگر تو نائیڈیرین سولیٹری اور پھر آگے پولپ باڈی ہے ان کی جیسے ہائیڈرا تو ان میں مومن صرف ہمیں اے سیکٹو ریپرڈکشن ہی ملے گی زیادہ یہ بڑنگ کے ثروع اب یہ ریپرڈکشن کرتے ہیں جیسے اگر یہ ہائیڈرا پیرنٹ باڈی ہے ہائیڈرا کی یہ اور اس کے موت کے اوپر ٹینٹیکلز بھی ہیں تو اس کی باڈی کے ایک سائیڈ پہ چھوٹی سی پروجیکشن بن جاتی ہے that is known as butt اب یہ بڑن یہاں سے سیپریٹ ہوتا ہے اور یہ پانی کے اندر کسی چیز کے اوپر اٹیچ ہو جاتا ہے راکس کے اوپر سٹونز کے اوپر اور پھر یہ خود ایک نیا ہائیڈرا بن جاتا ہے and this process repeated again and again لیکن اگر سولیٹری اکیلے رہتے ہیں نائیڈیریا اور پھر اوپر سے میڈوسا فارم میں بھی ہیں جیسے جیلی فش تو mostly usually ان کے اندر ہمیں کونسری پرڈکشن ملتی ہے سیکچول یعنی ان میں گیمیٹس بھی پرڈیوس ہوتے ہیں لیکن اگر نائیڈیریا کلونیل فارم میں ہے جیسے اوبلیا تو ان میں life cycle ہے alternation of generation کہ اس میں جو پولپ اور میڈوسا فارم ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ alternate ہوتے ہیں پولپ سے میڈوسا بنے گا پولپ باڈی فارم سے develop ہوں گے میڈوسا اور میڈوسی فارم سے again پولپ فارم develop ہوگی تو اس کو ہم alternation of generation کا نام دیتے ہیں اس کو ہم اوبلیا کیا alternation generation کو explain کرتے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا ہے اوبلیا کی کلونی تو یہ اوبلیا کی کلونی جو ہے یہ سسائل ہے یہ پانی کے اندر پتھروں کے ساتھ یا کسی اور aquatic plant کے ساتھ یہ attach ہو کر اپنی life گزارتی ہے تو اب اس کو کلونی اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری پولپ فارم جو ہے یہ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں گروپ کی شکر میں رہتے ہیں اس لئے اس کلونی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں this is the اوبلیا کلونی اب اس کلونی میں مختلف individuals ہیں ان individuals کو zoid بھی کہا جاتا ہے zoid کا مطلب ہوتا ہے individual کہ it is group of individuals zoids یا individuals تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری کلونی میں جو dark black color کے منہ لائنز لگائی ہیں یہ ایکچلی کلونی کلونی انڈیویج اور اس پوری کلونی کی انڈیویج کو cover کرنے کے لیے یہ surrounding ایک layer ہوتی ہے that is known as perisark perisark اوکے اب یہاں پہ جو major انڈیویج اس کلونی میں میں وہ بتا دوں جن کے اوپر تو tentacles نظر آ رہے نا یہ polyp فارم میں اور انہوں نے پوری کلونی کے لیے فوڈ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے تو ان انڈیویج کو پھر ہم کیا نام دے دیتے ہیں gastrozoid gastrozoid یہ انڈیویج پوری کلونی کے لیے فوڈ کو کیپچر کرتے ہیں اور یہ جو بغیر tentacle کے cylindrical bodies نظر آ رہی ہیں یہ بھی polyp فارم میں ہی ہیں اور ان کو نام دیا جاتا ہے بلاسٹو سٹائل بلاسٹو سٹائل یہ ایس ایکٹر ریپوڈکشن میں نوالوں میں اور بلاسٹو سٹائل کے اوپر ریڈ کرر کے چھوٹی چھوٹی بڈز نظر آ رہے ہیں تو یہ mitosis کے ذریعے بلاسٹو سٹائل کے اوپر بڈز بن جاتے ہیں چونکہ پوری کلونی خود بھی ڈپلائیڈ ہے تو mitosis کے ذریعے جو اس کے اوپر بڈ بنیں گے بلاسٹو سٹائل کے اوپر وہ بھی ڈپلائیڈ ہوں گے اب یہ بلاسٹو سٹائل میں سے بڈز باہر نکلاتے پانی میں اور یہ بڈ مچیور ہو کر تو یہ سفیریکل شیپ اختیار کر لیتے تو یہ مدوسی مل مدوسی میں سے سپام پرڈیوس ہو کر پانی میں آ جاتے ہیں فی مل مدوسی میں سے اگ پرڈیوس ہو کر پانی میں آ جاتے تو یہ ایکسٹرنل فلٹیلائزیشن ہو کر زائیگوڈ بنے گا زائیگوڈ میں mitosis ہوگی تو ایمبریو بنے گا تو چونکہ گیمیٹس میوسیز کے ثروع بن رہے تھے سپام بھی ہپلائیڈ ہے اگ بھی ہپلائیڈ ہے زائیگوڈ اگین ڈپلائیڈ ہے پھر ایمبریو اگین ڈپلائیڈ ہے اور پھر ایمبریو میں دیفرنسیشن ہو کر لاروہ بنے گا فری سویمنگ لاروہ کیونکہ اس کے اوپر آپ کو بہت سویمنگ سٹرکچر بھی نظر آ رہے ہوں گی اور پھر یہ لاروہ کہیں پہ سیٹل ہوتا ہے تو یہ ایک پولیپ انڈیویجول بن جاتا ہے پھر اس میں بار بار بڈنگ ہوگی پولیپ میں بڈنگ ہوگی اور بڈنگ کے بعد جتنے بھی انڈیویجول نئے بنیں گے وہ سیپریٹ نہیں ہوں گے وہ اس پیرنٹ پولیپ کے ساتھ ہی اٹیج رہیں گے اور اس طرح سے پھر ایک کلونی ایک گروپ بنتے تو ذہنے میں سوال تو آتا ہوگا کہ یہ بہت سارے پولیپ ایک جگہ پہ کیوں رہ رہے ہیں تو وہ اس لیے رہ رہے ہیں کہ یہ پیرنٹ پولیپ سوری ڈاکٹر پولیپ بنے اب اس میں اس نے پیرنٹ بن جانا ہے جب اس میں بڈنگ ہوگی نئے انڈیویجول بنیں گے تو انڈیویجول الگ لگ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی ٹیچ رہے گے تو پھر اس طرح آبیلیا کلونی ڈیویلپ ہوگی اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ اس پورے پروسس میں کن انڈیویجول نے ریپروڈکشن میں ہیلپ دیئے تو بلاسٹو سٹائل جو پولیپ فارم ہے اس نے اے سیکچوری پروڈکشن کی ہے اور میڈوسی جو کہ یہ ہیں انہوں نے سیکچوری پروڈکشن کی ہے تو ہم میڈوسی اور بلاسٹو سٹائل دونوں کو مشترکہ طور پہ گونوزوائیڈز کا نام دیتے ہیں بیکاز بوت ہر انوالڈ ریپروڈکشن وہ ایک الگ بات ہے کہ بلاسٹو سٹائل اس سیکچوری پروڈکشن میں انوالڈ ہے اور میڈوسی سیکچوری پروڈکشن میں انوالڈ ہے اب جنب نائیڈیرین کی کچھ ہم اگزیمپلز کی بات کر لیتے ہیں کم من اگزیمپل ان کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہائیڈرا ہے تو ہیبیٹیٹ کے لیے حد سے ہائیڈرا فریش وارٹر میں ہے یہ فریش وارٹر میں پائے جاتا ہے لائف فارم اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں کلونی کی شکل میں نہیں رہتے سالیٹری ہے باٹی فارم ان کی پولپ ہے اور ان کی باڈی گیڈ کی شل موجود نہیں ہوتا سی انیمونز کی بات کر لیں تو فریش وارٹر میرین وارٹر دونوں میں پائے جا سکتے ہیں لیکن موسیلی یہ آپ کو میرین وارٹر میں ملیں گے لائف فارم ان کی بھی سالیٹری ہے باڈی فارم ان کی بھی پولپ ہے ان کی باڈی گیڈ شل موجود نہیں ہے اوریلیا یہ وہی ہے جس کو ہم کاملی جیلی فش کے نام سے جانتے ہیں تو یہ میرین انوائیمنٹ میں پائے جاتے ہیں لائف فارم ان کی سالیٹری ہے باڈی فارم دوسی ہے اور ان کی باڈی گیڈ بھی شل موجود نہیں ہے اوبلیا کی بات کر لیں اوبلیا جو ہے میرین انوائیمنٹ میں آپ کو ملے گی لائف فارم ان کی کلونیل ہے یہ بہت سار انڈیویجول کا کمبینیشن اوبلیا ہے اور باڈی فارم جو ہے ان میں موسیلی پولپ ہیں اور لائف سائیکل کے دوران ان میں میڈوسا بھی یا میڈوسی بھی سفیریکل باڈی فارم بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور شل موجود نہیں ہے اور میڈری پورا بہت امیزنگ نائیڈ ایجنز ہیں ان کو کاملی ہم کورلز کا نام بھی دیتے ہیں اب کورلز جو ہیں یہ میرین واتر میں ہیں اور لائف فارم ان کی کلونیل ہے یس دیز آر کلونیل اور باڈی فارم ان کی ڈومینٹنگ باڈی فارم ان کی پولپ ہے شل ان میں ان کی باڈی کے موجود ہے پروٹیکشن کے لئے تو یہ مختلف ایجیمپل ہیں ان کا پس میں کمپیریز ہم نے ہیبیٹیٹ لائف فارم باڈی فارم اور شل کے حوالے سے بتایا ہے اب ان میں سے میں سپیشلی دو کو پرومیننٹلی ایکسپلین کرنا چاہوں گا سی اینی مون کو اور کرلز کو تو اگر ہم سی اینی مون کی بات کرنے تو سی اینی مون میں خاص بات کیا ہے بہت اہم بات ہے جی خاص بات کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم سی اینی مون کہ سی اینی مون یہ دوسرے نائیڈیڈین سے کس طرح سے مختلف ہے میں نے ابھی بتایا کہ باڈی ان کی پولپ فارم میں ہے موت موجود ہے چھوٹی چی باڈی ہے شارٹ باڈی ہے اور موت کردھ کردھی شارٹ ٹینٹیکلز ان کے موجود ہیں یہ سی اینی مون لیکن اگر اس کی ڈائیجسٹل کیوٹی کو ہم دیکھیں اس کا لانگیچونل سیکشن اس کی گیسٹرو واسکلر کیوٹی جو ہے یہ ایک نہیں ہے اس کے اندر ایسے ورٹیکل کیا بن چکی ہیں پارٹیشنز بن چکی ہیں اور یہ پارٹیشنز کو ہم کیا نام دیتے ہیں دیز آر نون ایس میزینٹری میزینٹری تو یاد رہے اگر ہم ہائیڈرا کو دیکھیں تو اس کی ایک سنگل گیسٹرو واسکلر کیوٹی ہے جیسے اگر ہم اس کیپ کو دیکھیں کہ یہ ہائیڈرا کی باڈی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہی چیمبر ہے کیوٹی لیکن اگر یہ سی اینی مون ہو تو اس کیوٹی کے اندر ولٹیکل لانگیچونل پارٹیشنز بن چکی ہیں تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی اینی مون کی گیسٹرو واسکلر کیوٹی کیا ہوتی ہے چیمبرڈ ہوتی ہے وہ آگے چھوٹے چھوٹے کھانوں میں چیمبرز میں ڈوائیڈڈ ہے اب ہم نے دوسری اہم بات پا کرنی ہے کورلز کے بارے اب کورلز جو ہیں کلونیل فارم میں ہیں اب یہ کلونیل فارم میں کس طرح سے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیلشم کاربونیٹ کا بنا ہوا یہ یہ سارا سکیلیٹن ہے یہ یہ اور یہ کیلشم کاربونیٹ کا جو پورا ڈیپوزیشن ہے اس پہ یہ اوپننگز رہ جاتی ہیں یہ والی اور ان اوپننگز کے تھرو اندر جو موجود اینیملز ہیں وہ اپنے ٹینٹیکلز باہر پروجیکٹ کر کے رکھتے ہیں یہ اینیمل خود نیچے موجود ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتا یہ ضرورت کے وقت صرف اپنے ٹینٹیکلز کو ایسے باہر نکالتا ہے تو اس طرح کے کلونیل نائیڈیڈینز کو ہم کیا نام دیتے ہیں these are known as the ٹینٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کیلشم کاربونیٹ کے بنے ہوئے کپسیس شیلز موجود ہیں اور پھر یہ شیلز اس طرح سے یہ کلونی بن جاتی ہے اب یہ جو کیلشم کاربونیٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے ایکسلیڈین کی اپنی ایکٹوڈم میں ان سیل میں سے کیلشم ریلیز ہوتا ہے کچھ کیلشم سراؤنڈنگ وارٹر میں سے بھی لیا جاتا ہے اور اس طرح ان کی باڈی کے ایک شیل بن جاتا ہے اب یہ جب بہت سارے یہ نائیڈیرین کورلز اندر سے مر جاتے ہیں تو یہ جو خالی شیل پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی ڈیپوزیشن سے کورلز کے جو شیل ہیں ایمٹی شیل یا تو ان کے اندر یہ دوسرے اینیملز رہنا شروع کر دیتے ہیں ایکٹ ایز ہیبیٹیٹ فار ادر اکویٹک لائف کیونکہ کافی بڑی سٹرکٹر ہوتی ہیں ان کی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیل پانی میں ہی جمع ہوتے ہوئے چٹانوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ان چٹانوں کو کورل ریفز کہا جاتا ہے صدیوں سے یہ کام جا رہی ہے کہ ان آئیڈیر مر جاتے ہیں اندر سے شیل کھالی رہ جاتے ہیں پھر جو نئے ہیں پھر ان کی آگے ناصر ان کے اوپر اوپر اس طرح تو بڑے چٹانیں مان جاتے ہیں سمندر کے اندر پانی کے نیچے کئی دفعہ یہ چٹانیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ پانی کی سطح سے باہر اوپر جاتی ہیں تو اس کے لئے سے یہ شپس کی مومنٹ کے آگے رکاوٹ بھی بنتی ہیں اور کئی جنگوں پہ تو یہ شیل اتنے زیادہ ڈیپوزٹ ہو گئے ہیں کہ بقاعدہ پانی سے باہر اوپر کر انہوں نے آئی لینڈز کی شکل اختیار کر لی ہے ان کو ہم کورل آئی لینڈز کا نام دیتے ہیں تو یہ تھا یہ آج کا لیکچر نائیڈیریانز کے بارے میں آپ کا کوئی کوئیسن ہو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گئے اللہ حافظ